بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینز کیسے ہیں اللہ سے دعا ہے آپ لوگ یہاں رہیں خوش رہیں ہیپی ہیلدی اپنی زندگیوں کو انجوائے کریں اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا خاتمہ خاتمہ بھی لیمان کرے آمین اللہ تعالیٰ کے بابرکت پاک نام سے میں اپنی ریسپی کا آگاز کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے ایک ایجی بیف کے پسندے لیے ہیں ان کو واش کیا اور ڈرائی کر لیا ہے اور یہ بلکل سیدھے سیدھے ہونے چاہیے اور اس کے اوہر میرینیٹ کر لیتے ہیں یہ میں نے ایک ٹیبل سپون کچھری پوڈر لیا ہے اور ایک ٹیبل سپون نہیں نمک ہے گرمی بہت زیادہ ہے گرمی کی وجہ سے میں آپ لوگ کے لیے بہت ایزی ریسپی لے کیا ہوں بلکل چولے کے پاس نہیں کھڑا ہونا پڑے گا فٹا فٹ بننے والی ہے اگر آپ کے پاس پپیتہ پیسٹ ہے تو دو ٹیبل سپون ڈال دیں میرے پاس نہیں تھا میں نے کچھری پوڈر ڈال دیا ہے دو ٹیبل سپون اللہ حسن ادرہ کا پیسٹ ڈالنا ہے اور اس کو میرینیٹ کر دینا ہے ہم نے آدھا گھنٹہ کے لیے ہینڈ اپنے ہاتھ جو ہے اچھی طرح واش کر لیں اور ہاتھوں کے ساتھ اس کو مسلنا ہے بلکل سیدھی سیدھی بوٹیاں بھی سیدھی رکھنی چاہیے اور یہ ہے کہ ہاتھوں کے ساتھ اچھی طرح میرینیٹ ہو جاتا ہے اور ہاتھوں کا بھی ٹیسٹ آتا ہے اب اس کو آدھا گھنٹہ کے لیے ہم میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے تاکہ کچھری پوڈر جو ہے اس کو گلاوٹ کا کام دے گی فرینڈز آدھا گھنٹہ ہو چکے ہیں ہماری یہ جو پسندے ہیں پارچے بھی اس کو کہتے ہیں یہ بلکل میرینیٹ ہو چکے ہیں اب کچھ چیزیں ہیں اس کو بلینڈ کرنا ہے کچھ بھی نہیں آپ پنکھے کے سامنے آئیں اور اس کو بلینڈ کرنیں یہ ڈیڑھ کپ میں نے دہی لیا ہے دہی اس میں بلینڈ جگ میں ڈالتی ہے اللہ تعالی نے بہت ساری سورتیں دی ہوئی ہیں پھر بھی ہم لوگ نشکرے ہیں باقی گرمی بہت زیادہ ہے اُلٹے کاموں میں نہ پڑیں بہت جتنی ایزی چیزیں ہیں میرا کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہی آپ لوگوں کو سکھاؤں تین میڈیم پیاز لیا تھے براؤن کا لیا چار حریمیر چار سے پانچ لیا بریک والی وہ میں اس میں ڈا رہی ہوں بارہ سے پندرہ میں نے بادام لیے ہیں ایک ٹیبل سپون مگز ہے چارو مگز جس کو کہتے ہیں ایک دو ٹیبل سپون میں نے ناریل لیا ہے اس کے سلائس لیے ہیں اور ایک ٹیبل سپون ہی میں نے آل سپائیس پورڈر گرم مسالہ ہومیر لیا ہے ڈیر ٹیبل سپون میں نے اس میں چلی پورڈر ریڈ چلی پورڈر اور ایک ٹیبل سپون پوپی سیڈ خشکش ڈال دی ہے اس کو مزید اچھا فلیور دینے کے لیے کہ پیزا کا فلیور آئے اس میں آدھا کب میں پیزا سوس ڈال رہی ہوں اور اس کو مزید اچھا جیسے ہی پیزا نظر آئے کہ پیزا کی خوشبو بھی آئے ویسا ٹیسٹ بھی آئے تو کیسے بنانا ہے آگے بتاتے ہیں اس کو میں بلینڈ کر لوں یہ سارے مکچر کے میں نے بلینڈ کر لیا ہے اور یہ دیکھیں برکو پیسٹ بن گئی ہے اب اس کو پارچوں کے اوپر سندوں کے اوپر ڈال کے اس کو میرینڈ کر لیتے ہیں اور پھر ہمیں ہاتھ جو ہیں صاف ہونے چاہیے اپنے بال وغیرہ لپیٹے ہونے چاہیے کیونکہ گرمی ہے پسینے آ رہے ہیں اور آپ یہ ساری چیزیں پنکھے کے نیچے رام سے ایزی لی ہو کے کریں اور اگر آپ یہ ہے پکپیتا پیسٹ وغیرہ جو ہے ریسے ندرک پیسٹ یہ ساری چیزیں پہلے بنا کر رکھ لیں گے تو آپ کے لیے حسانی ہو جائے گی اس کو ہاتھوں کے ساتھ میں کرتی جا رہی ہیں لیکن ان بوٹی ہیں جو ہیں آپ نے بلکل فلیٹ رکھنی ہے اگر آپ نے زیادہ کونٹیٹی میں کرنا ہے تو اس کی میرینیشن کو زیادہ کر لیں لیکن نمک جو ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر لیں نمک کو اتنا ہی ڈبل پل نہیں کرنا نمک کے حساب سے آپ نے اپنا ٹیسٹ رکھنا ہے نمک بعد میں بھی ڈل سکتا ہے اب اس کو ایک گھنٹا کے لیے میں ریسٹ دیتی ہوں اگر زیادہ اچھا ٹیسٹ چاہیے تو آپ اوور نائٹ اس کو رکھیں ایک گھنٹا ہو چکے ہیں ہمارے جو پارچے ہیں پسندے ہیں میرینیٹ ہو چکے ہیں آپ اس کی کوکنگ سٹارٹ کر لیتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے آپ دیکھتے رہیے یہ بہت ایزی ہے یہ میں الیکٹرک سٹوپ کے اوپر کر رہی ہیں لیکن آپ آم چولے کے اوپر بھی رام سے کر لیں لیکن سپیٹ جو ہے آپ کا چولہ تیز ہونا چاہیے بہت تیز نہیں کہ باہر آگ نکلے یہ فلیٹ پین ہونا چاہیے بلکل سیدھا ہونا چاہیے کڑا ہی نہیں ہونے چاہیے ونہاں آپ کی گھوٹیاں جو ہیں رونڈ ہو جائے گی پارچوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پارچے جو ہیں پسندے جو ہیں بلکل فلیٹ ہونے چاہیے یہ ہم نے سیدھے سیدھے ایک کپ میں نے آئلیس میں ڈال دیا ہے پین میں اور سیدھے سیدھے یہ بھٹیاں جو ہیں بچھا دیتی ہیں پتلے پتلے میں نے پارچے بنائے ہیں اور آپ لوگ بھی ضرور بنائے گا یہ چکن سے بھی بن جاتے ہیں مٹن سے بھی بن جاتے ہیں لیکن یہ میں بیف سے بنا رہی بہت مزیکہ ہوتا ہے ضرور بنائے گا یہ اتنی ایزی ہے بلکل آپ کو چلے کر دکے نہیں کھانے پڑیں گے اگر آپ کے گھر میں ہمان آتے ہیں یا بچے زیادہ شکین ہیں ان چیزوں کے تو آپ یہ سائیڈ پہ رکھ کے کوک ہونے دیں اور دوسری چیزیں کریں یہ ساری جو میرینیشن ہے وہ اس کے اوپر ڈال کے ہم ٹونٹی منٹ کے لیے اس کو کوک ہونے کے لیے تیز آنچ پہ رکھیں گے تیز آنچ اتنی بھی تیز نہ ہو کہ آپ کا جو مسالہ باہر نکلے ٹونٹی منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کو کیا کرنا ہے فرینڈز ٹونٹی منٹ ہو چکے ہیں ساری میرینیشن نے پانی نکال دیا ہے چھوڑ دیا ہے اب اس کے جو سائیڈ ہے ہم نے ٹرن کرنا ہے لیکن اسی طرح بوٹیوں کو سیدھا یہ دیکھیں بلکل فلیٹ ہیں اور اب اس کو پھر ہم ٹونٹی منٹ کے لیے پکائیں گے اور اس طرح یہ ہماری بلکل گل جائیں گی اور اگر آپ نے اوور نائٹ رکھا تو آپ کو ٹھرٹی منٹ سے پہلے پہلے ٹونٹی منٹ میں ہی یہ کوک ہو جائیں گے اب اس کو یہ جو آئل ہے سارا ریڈیوز کر دوں گی لیکن ابھی کوک ہونے دیں ٹونٹی منٹ کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں یہ آئل ماشاء اللہ بہت زیادہ ہے ماشاء اللہ اتنی خوشبویں ہیں بہت پیاری خوشبویں ہیں پھلی ہوئے پرے گھر میں یہ میں آپ کو کانٹے کے ساتھ بہت گرم ہے بہت زیادہ گرم میں کانٹے کے ساتھ توڑ کے دکھا رہی ہوں بہت بلکل سوفٹ ہو چکا ہے اسی طرح ہونا چاہیے جو موت ملٹنگ ہوتا ہے وہ اس طرح ہونے چاہیے اس کو مزید اچھا فلیورٹ دینے کے لیے میں کوئلے کا سموک دے رہی ہوں ایک منٹ کے لیے اور یہی آئل ڈال دیتے ہیں ایک منٹ ہو چکا ہے اب یہ جو کوئلہ ہے میں اس کو ریڈیوز کر دوں گی لیکن یا رکھئے گا اس کو دست بی میں نہیں پھینکنا سنک میں اور اس کے فوراں اوپر پانی ڈالیں ورنہ آگ لگ جانے کا خطشہ ہوگا اب یہ جو آئل ہے میں سائٹ سے نکال دوں گی یہ دیکھیں اتنی زبدس گریوی ہے اس کو پراتھوں کے ساتھ نان کے ساتھ کسی کے ساتھ بکھائیں اور اب یہ میں نے کڑھئی ہی لی ہے اور اس کو پیزا مزید پیزا فلیور دینے کے لیے کہ پیزا کی لوک بھی ہے کیا کرنا ہے میں بتاتی ہوں یہ سیدھی سیدھی پوٹکیں آپ نے اسی کڑھائی میں بچھا لینا ہے آئل کافی حد تک میں نکال دے ہوں گی کیونکہ آئل بھی ویسے بھی آپ کے لیے ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے اچھا نہیں ہے لیکن ہمیں ڈالنا مجبوری تھی اوہنہ آئل کے بغیر یہ زیادہ اچھا نہیں بنتا یہ دیکھیں میں نے کڑھائی میں ڈال دیا ہے بوائلنڈے چیز ڈال دیا ہے کوئی بھی سلائس اس کے گانش کر دیا ہے آپ لوگ دوب بنائیے گا مجھے فیڈ بیک دیجئے گا اپنی دعاوں میں یہاں رکھے گا اپنا اپنے پیاروں کا شاہ رکھے گا اللہ فید